اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو عبداللہ ابن عباس سے مروی ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن پرندوں کی گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے تو آپ نے فرمایا کہ دات والے درندے اور اسی طرح پنجے والے پرندے ان کا گوشت کھانے سے آپ نے منع فرمایا ہے اور یہ روایت جو ہے یہ صحیح مسلم کی ہے حدیث نمبر 1934 اور اس لئے فقہ امت نے پنجے سے شکار کرنے والے اور دوسرے پرندوں پر حملہ آور ہونے والے پرندوں کو حرام قرار دیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں چیل ہو گیا کواہ ہو گیا اسی طرح شکرا ہو گیا اس طرح کے جو ہیں اس کے علاوہ جو پرندے ہیں جیسے مرغی ہو گئی کبوتر ہو گیا بتخ ہو گئی یا ٹرکی ہو گئی فاختہ ہو گئی تیتر ہو گئی یہ بالاتفاق یہ حلال ہیں اور بتخ اور مور بھی انہی پرندوں میں شامل ہیں جن کو حلال کنسیڈر کیا جاتا ہے کیونکہ یہ بھی پنجوں سے شکار نہیں کرتے تو ان کا بھی کھانا حلال اور جائز ہے اور اسی اصول کے مطابق جو پرندے حلال ہیں ان کے انڈے بھی حلال ہیں ان کا کھانا بھی جائز ہے اور جو پرندے حرام ہیں ان کے انڈوں پر بھی حرام ہی کا حکم ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے آپ کو اس سوال کا جواب بھی مل گیا ہوگا اور مسئلہ بھی حل ہو گیا ہوگا کہ انڈوں کے کھانے کا جواز کیا ہے اور کن پرندوں کے انڈے کھا سکتے ہیں اور کن پرندوں کے انڈے نہیں کھا سکتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور کن پرندوں کے انڈے کھانے کے لئے اور کن پرندوں کے لئے سیساد قدری